ایک چونکہ دینے والے انکشاف میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کے زیرے تسلط جمع کشمیر میں بھارتی فوج کس طرح مقبودہ جمع کشمیر میں کشمیری پولس اہلکاروں کو خفیہ طور پر قتل کرنے میں ملوث ہے حال ہی میں قتل ہوئے ایک پولس اہلکار غلام حمد دار کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج نے اسے زلہ بارہ ملاکہ لاکہ تنگ مرگ میں 31 اکتوبر گو گولی مار کر قتل کر دیا انہوں نے بھارتی حکام کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ اسے مجاہدین نے مارا ہے پولس اہلکار کی بیٹی عزمہ گل نے کہا ہے کہ جس لمحے ان کے والد کو گولی مار کر قتل کیا گیا اسی وقت بھارتی فوج کے ایک گاڑی علاقے سے گولیاں چلاتی ہوئی گزری ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے والد کو اسی گاڑی پر سوار بھارتی فوجیوں نے قتل کیا دریاسنا کشمیریوں کے خلاف ہستائی موڈی حکومت کی معاشی دشت کردی کی خلاف سرینگر میں ایک احتجاج مظاہرہ کیا گیا احتجاج مظاہرہ کا احتمام تاجر یونین نے سرینگر کے پریس انکلیو میں کیا تھا اور شورکانے نجکاری کے نام پر بجلی اور سرکاری شعبے کے دیگر اداروں کو بھارتی باشندوں کے حوالے کرنے کے قابض حکومت کے منصوبے کی مضمت کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد ایک طرف بھارتی وزیراعظم کے ساتھیوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور دوسری طرف کشمیری عبام کو لوٹنا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسس کے رہنمہ محمد عصف تاریگامی نے مظاہرین سے غطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد بجلی کی مقامی تقسیم کار کمپنیوں کو ختم کر کے کشمیری صارفین پر بیورونی لوگوں کی اجارہ داری قائم کرنا ہے بھارتی قابسین نے آج صلح پرواما میں موبائل انٹرنیٹ سرویس معاتل کر دی کشمی زون کے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل پولیس ویجے کمار نے امن و امان کو خطرے کا بہانہ بنا کر انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنیوں کو سرویس معاتل کرنے کا حکم دیا ادھر پنچ میں ایک بھارتی فوجی نے ممکنہ طور پر خودکشی کر دی ہے تاہم بھارتی فوج نے کہا ہے کہ نہ ایک روحن پٹیل نامی یہ فوجی کنٹرول آئین پر ڈیوٹی کے دوران بے ہوش ہو کر گر پڑا اسے بعد ازاں ہسپتہ لے جایا جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا کل جماعتی حروریت کانفرنس کے ترجمان نے مسئلہ فلسطین کے وجہ سے پیدا ہونے والے انسانی بہران اور عالمی آمن کو لاحق خطرات کے دوران سرینگر میں جاری ایک بیان میں عالمی پرادری پر زور دیا ہے کہ وہ مشرق بستہ اور جنوبی اشیاء میں بڑی تباہی سے بچنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطین اور کشمیر کے تنازیات کے حل کے لیے اپنی کوششیں دیز کرے اسرائیلی وزیر کی جانب سے غزہ کو جہوری حملے کی دھمکی کا حوالہ دیتے فیر ترجمان نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ان دونوں تنازیات پر اقوام متحدہ کیوئے حصے نے دنیا کو ایٹمی جنگ کے دھانے پر لاکھڑا کر دیا ہے موڈی حکومت نے زلی اسلام آباد میں واقع ہندو امرنات غار تک سڑک تعمیر کی ہے جس سے علاقے کے پہلے سے نازک ماحول کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں پی ڈی پی سربراہ محبوب مفتی نے اسے سب سے بڑا جرم قرار دیا کشمیری پندیت راہل پندیتہ نے جو ایک مصنف ہیں سڑک کی تعمیر کو ایک تباہ کن اقدام قرار دیا ایک اور کشمیری پندیت تپیش کول نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ موڈی حکومت کے دور میں بھارت میں ہندو مذہبی عبادت گاہوں کو سیاحتی مقامات میں تبدیل کیا جا رہا ہے